شہر لاہور کا موسم آج خوشک اور گرم رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 24 دگری سینٹی گریٹ اور زیادہ سے زیادہ 41 دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے اسی پر مزید جان لیتے ہیں مدسر نواب سے مدسر بتائے گا جی بلکل جی میں اس وقت عبداللہ گل انٹرچینج ائرپورٹ کے ایریا میں موجود ہوں جہاں پر اگر بات کریں آج کے موسم کی تو شہر کا موسم جو ہے آج گرم اور خوشک رہے گا جبکہ اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 41 اور کم سے کم جو ہے وہ 24 سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے جبکہ اس حوالے سے خاص طور پر اگر بات کریں موسم کی تو دس سے بارہ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو ہے ہوایں چلیں گی جبکہ 35 سے 40 فیصد جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے خاص طور پر اگر بات کریں آئندہ ایک سے دو روز تک جو محکمہ موسمیت کی جانب سے بتایا جا رہا ہے آئندہ ایک سے دو روز تک جو ہے موسم جو ہے مزید جو ہے اسی طرح رہے گا اور اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ مزید بڑھ بھی سکتا ہے اور اس حوالے سے خاص طور پر جو شہریوں کو ہدایہ جاری کی جانب سے اور خاص طور پر جو طبی ماہرین ہیں ان کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا موسم جو ہے اس کا درجہ حرارت بڑھنے کے احساس دھوپ کی شدت میں بھی جو ہے تیزی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اس سے بچنے کے لیے خاص طور پر جو مٹسیکل پر چلنے والے حضرات ہیں اور پیدل چلنے والے جو حضرات ہیں وہ اپنے سر کو جا ہے ڈھام کر باہر نکلیں تاکہ جو ہے ہیٹ سروک جیسی بیماری سے جو ہے بچا جا سکے اس حوالے سے خاص طور پر جو خصوصی ہدایت جاری کی جاری ہیں دوپہر کے اوقات میں کیونکہ دوپہر کے اوقات میں جو ہے درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے اور گرمی کی شدت بھی تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے شہریوں کو اس قسم کی ہدایت کی جانب جو طبی ماہرین کے جانب سے جاری کی جاری ہیں جبکہ آئندہ ایک سے دو روز تک جو ہے موسم مزید گرم اور خوشک ہوگا اور اس کا درجہ حرارت بھی مزید بڑھ سکتا ہے اس حوالے سے خاص طور پر جو محکمہ موسمیت کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے اور بارشوں کی اگر بات کریں تو بارشوں کے حوالے سے جو ہے محکمہ موسمیت کی جانب سے آئندہ ایک سے دو روز تک آئندہ ایک سے دو روز تو جو ہے کسی قسم کی کوئی بھی بارشیں نہ ہونے کے حوالے سے جو ہے پیشن کو ہی کی گئی ہے اور ایک ہفتہ تک جو ہے بارشیں ہونے کے حوالے سے جو ہے اس حوالے سے محکمہ موسمیت کی جانی سے ابھی تک کسی قسم کا نہیں بتایا گیا اور جبکہ آئندہ جو ماہ رمضان جو شروع ہو رہا ہے اس کا اگلے ہفتہ سے اور اگلے ہفتہ سے جو ماہ رمضان جب شروع ہوگا تو اس کے شروعات میں ہی جو ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بارشی ہوں گی اور بارشا ہونے سے جو ہے موسم مزید خوشگوار ہوگا جی